جو کہ میں کافی جیدہ ایکسائٹیڈ تھی اس کو اوپیر کردی کے لیے انہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی سو میں دکھا دیتی ہوں کہ اس میں کیا ہے اور تو گائز یہاں پہ نا یہ نائکہ سے آیا ہے جو کہ مجھے پروموشن کے لیے آیا تھا انشٹا کے لیے لیکن یہ پروڈیکٹ واقعی میں بہت زیادہ اچھا ہے اور ہیلپفول ہونے والا ہے ہم فیمیلز کی سکن کے لیے ہم فیمیلز کیا اس کو میل بھی یوز کر سکتے ہیں ایسا پروڈیکٹ ہے یہ تو آپ نہ میری انشٹا پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ میں نے ڈالا ہوا ہے کیونکہ جو میں انشٹا پہ ڈالتی ہوں پھر میں یہاں پہ نہیں ڈالتی ہوں کی چیز بار بار کیا ڈالنا تو آپ بھی اگر اپنے اسکین کے you know dry اور damage ہونے سے پریشان ہو رہے ہیں اور اسے protect کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ اسے try تو آگے جو آپ نے clip دیکھی نا وہ وہی clip تھی جو میں وہ پروڈیکٹ کے بارے میں بتا رہی تھی سو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ dry and damage skin کے لیے ہے یہ اور یہ کس برانڈ کا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں سمپل برانڈ کا ہے سمپل کافی اچھا برانڈ ہے تو آپ جرو انشٹا پہ میرے چیک آؤٹ کر لینا آپ کو وہاں پہ پتہ چل جائے گا اور اس پروڈیکٹ کو male and female دونوں کر سکتے ہیں جی مادہ دی وائٹیس فیملی ویلکم اور ویلکم بیک ٹو پریانکہ کیسے ہو آپ سبھی i really hope آپ سبھی اچھے ہوگے تو میں ویڈیو and vlog مناتے ہوں فیشن بیوٹی and life is child پہ سو یہاں پہ میں نہاں دھولی ہوں اور یہ وہ دن ہے جب دوبارہ رام جی آیودھیا میں آئے ہیں تو دیوالی منانے والا دن ہاں تو آز ابھی جو ہے ٹائم ہو رہا ہے دس ساڑھے دس کا اور کافی اچھی دھوپ نکلی ہے اور میں نے کافی زیادہ کام بھی آج کیا ہے کیونکہ دھوپ جب نکلتی ہے تو ہی آپ کے ہاتھ پاؤں بھی فیلتے ہیں اور اوپر بھی آپ کپڑے ویگرہ دھول کے ڈال پاتے ہیں ادروایس کپڑے سوکتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ ڈالیں گے کہاں پہ تو یہ کچھ کپڑے میرے پریویش دیکھیں ہیں کچھ کپڑے آج میں نے دھوئے ہیں اور ٹیریس پہ میں نے جھاڑو نہیں لگایا تھا کیونکہ ایک تو ٹیریس صبح گیلی ہوتی ہے اور ٹائم بھی نہیں تھا کارتک بولے کہ مما آپ رہنے دو میں لگا دوں گا اور میں ان کو سکھاتی بھی ہوں کیونکہ میں سوستی ہوں بیٹی ہو یا بیٹا سب کو کام آنا چاہیے کیونکہ لائف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کہیں پڑھنے گئے یا پھر آپ اپنی لائف میں آئے جیسے وائف بچوں میں تو آپ کی وائف کو پرابلم ہوگا یا کسی کو بھی پرابلم ہوگا تو ایٹلیس آپ کھانا بنا سکتے ہیں میرے ہزبنڈ کو بلکل بھی نہیں آتا تو میں بیمار بھی ہوتی ہوں تب بھی سارے کام خودی کرنے پڑتے ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ میرا بابو بھی ایسا بنے آگے چل کے جس سے پرابلم ہو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لڑکوں کو اتنا تو آنا ہی چاہیے کہ کبھی پرابلم ہو تو کھانا پینا بنا سکیں تو اسی لئے میں سکھاتی ہوں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کھانا جس میں آپ دیکھیں سکتے ہیں نالو کو بھی مٹک سبجی یہ کھیر ہے پوری ہے بس میں نے یہی بنایا تھا سیمپل سا کھانا بنایا تھا اور اس کے بعد ہو گئی ہے شام کے ٹائم اور میں مارکٹ آئی ہوں کیونکہ دیئے ویگرہ میں نے نہیں لیے تھے میرا موڈ کافی زیادہ اپسٹ تھا جیسا کہ پریویس بلاغ میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا اور یہاں پہ کارتک آئے ہیں کینڈل لینے اور میرا منہ ایسے ہو رہا تھا لوں نہ لوں لوں نہ لوں کر کے کیونکہ ہم میڈل کلاس فیملے سے ولاغ کرتے ہیں میں بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ کے لیے نہیں ہوتی کبھی کبھی کیا ہوتی ہے کچھ چیزیں نہ ہم لے تو لیتے ہیں لیکن وہ یوز نہیں ہوتی ہے تو کینڈل کے لیے کچھ میرا ایسا ہی ماننا تھا تو اچھا بھی کی میں نہیں لی کیونکہ بلکل دیئے نہیں ٹک رہے تھے بہت مسکل سے میں نے باہر دیئے لگائے چھت پہ تو بلکل ہی نہیں ٹھیک تو ایسے ہی میرا من اس ٹائم پہ ہو رہا تھا کیونکہ سام کو ہی ہوا بہت چل رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ نہیں ٹھیک نومبر والی دیوالی میں کیا ہوتا ہے کہ اتنی ہوایں نہیں ہوتی ہیں تو اس ٹائم پہ ٹھیک جاتے ہیں بٹھ اب اتنی ہوا تھی نا جنوری منتق میں جب یہ ہے تو بہت مطلب پرابلم ہو رہی تھی دیا رکھنے میں تو یہاں پہ میرا پوجہ ویگرہ ہو گیا ہے بس میں دیئے جلا دوں گی ان دیئے لگا دوں گی اور ان سب میں کارتک بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اور ان کو یہ سب سکھانے کا کیا ریجن ہے وہ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کری دیا آگے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر موم کو اپنے بچوں کو ایک والی رکھنا چاہئے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی کو سمجھے آیا کہ اس طرف مکر کے رکھتے ہیں تو پھر دیکھیں ابھی چینج ہو گیا ہے یہاں پہ اور آج پورا مطلب ایک بھی ایسا گھر نہیں تھا جہاں پہ سب نے دیئے نہ لگائے ہوں تو کافی اچھا لگ رہا تھا لیکن ہوایں چل رہی تھے اس وجہ سے پورا پراؤپر نہیں ہو پایا جیسا سب نے سوچا تھا کیونکہ دیئے بچ جا رہے تھے کسی کے بھی چھت پہ دیئے نہیں ٹک پا رہے تھے اب بھی ہو گیا ہے نیچٹے اور آج میں ہلوہ اس طریقے اس بنا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو گریٹ کرتی اور مجھے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کرنا تھا سیکنڈ میٹھڈ کیونکہ جیسا آپ لوگ کے پاس ٹائم ہو آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ ٹائم ہے تو گریٹ کر کے بنائیے نہیں ہے تو ایسے بنائیے آپ ایسے بھی بوائل کر سکتے ہیں بینہ دودھ کے اور دودھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو میں تو دودھ کے ساتھ تھوڑا سا دودھ ڈال کے کرتی ہوں اور پھر یہاں پہ گھیڈ ڈالتی ہوں اور اچھے سے گانجر کو بھونتی ہوں تب تک جب تک کی مطلب اس کا جو پانی وہ سوخ نہ جائے اور ساتھ میں چینی بھی ایٹ کر دیتی ہوں کیونکہ چینی بھی پانی ریلیس کرتی ہے تو اچھے سے پک جاتی ہے اور اس کے بعد پھر میں اس میں دودھ ڈالتی ہوں تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد مطلب حلوہ جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی اتنا تیشتی لگتا ہے اور صرف میں مکھانہ ڈالتی ہوں اور بادام ڈالتی ہوں زیادہ میوہ بھی نہیں ڈالتی میں کیونکہ کازو وغیرہ مجھے لگتا ہے زیادہ نہیں کھانا چاہئے کولیسٹرول وغیرہ بڑھتا ہے تو اسی لئے میں وہ سب آوائٹ کرتی ہوں بادام اور کسمی مکھانے سب فائدہ مند ہوتا ہے تو میں یہی ڈرائی فوٹس لیتی ہوں تو یہ دیکھئے تیشتی سا حلوہ بن کے ریڈی ہے اور یہاں پہ ہم دیسی طریقے سے آلو کو میش کر رہی ہوں ابھی تو میش آر آگیا بہت چیز آگیا ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری طریقے ہونے چاہیے دو فائدے ہوتے ہیں تو میں اس طریقے سے ہی میش کرتی ہوں آپ لوگ کیسے میش کرتے ہیں بتائیے گا ویسے گریٹ بھی کرتے ہیں لوگ لیکن میں نے گریٹ نہیں کیا میں نے ایسے ہی میش کر دیا کیونکہ جب میں رہتی تھی چھوٹی تھی میں نانی میری دادی وہ لوگ ایسے ہی میش کرتے تھے تو میں نے انہی لوگوں سے ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں اور آگے آپ کو دکھا رہی ہوں میں ایک پروڈیکٹ ہی ایسے ہی ایسے ہی ہی ایسے ہی ایسے ہی تم مجھے نہیں پتا یہ ولوگ کا کون سا پارٹ ہے میڈل اور ایک کومنٹس آیا تھا مجھے بہت پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے سوچتی ہوں کومنٹ لیکن کیا ہوتا ہے اسکین شوٹ لیتی ہوں لیکن فون میں اتنا سپیس نہیں ہوتا پھر وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کومنٹ آیا تھا کی سوری اس میں کومنٹ آیا تھا کیا بولنے جاری تھی میں بات ہی بول گئی آپ لوگوں اس کے ساتھ کی کیا کومنٹ آیا تھا مجھے یاد ہی نہیں آ رہے ایسا آپ لوگ کے ساتھ ہوتا ہے کیا چیزیں بولتے بولتے سڈن آپ کے mind سے نکل جاتی ہے میرے نکل گئے خیر نکلی نہیں ہے یاد ہے ہاں تو اس میں یہ تھا کی آپ آپ کو کیسے نہیں پتا ہوتا ہے جب آپ بلوگ شوٹ کرتے ہو ایک بار دو بار میں نے بولا تھا اور ایک اور چیز کی میرا فیبریٹ ورڈ ہے یوں نو تو گائز بولنے میں کشیزیں ہوتی ہیں کومن ہوتی ہیں جو ریپیٹ ہو جاتی ہیں again and again سو ہاں یوں نو ورڈس جو ہے ورڈس نہیں بول سکتے سنٹنس بول سکتے ہیں کیونکہ ایک ورڈ نہیں ہے ہے نا تو یوں ورڈ جو سنٹنس ہے ہاں وہ میں سوری یوں نو جو سنٹنس ہے وہ میں کافی زیادہ ریپیٹ کرتی ہوں اور دوسرا چیز یہ ہے کی بلوگ جب ہم شوٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ ایکسٹرا شوٹ کر کے رکھتے ہیں کیونکہ بائی شانس کبھی ہمیں ٹائم نہ ملے تو ہم ایڈٹ کر کے ڈال دیتے ہیں ہمارا ایک کو ٹائم ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم پر ولوگ ڈالتے ہیں جیسے میں ویک میں ٹری ولوگ ڈالتی ہوں کبھی کبھی نئی بھی ڈال پاتی ہوں کیونکہ پرسنل لائف میں زیادہ بی جی ہونک چلتے ہیں پروفیشنل لائف کو تھوڑا سا سائٹ میں کرنا پڑ جاتا ہے جب تک آپ کے گھر والے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تب تک تھوڑا سا آپ کو چیزوں کو ہوئی سو میں دکھا دیتی ہوں کی اس میں کیا ہے اور سیریوس لی گائز اتنے پروڈیکٹ آئے ہیں پر اس کو دیکھ کے نہ میں کچھ زیادہ ہی خوش ہو گئی تو اس کی آوٹر پیکجنگ اس طریقے کی مجھے ملی تھی جو لگزری پروڈیکٹ ہوتے ہونکی آوٹر پیکجنگ میں اس طریقے کی شیئر کر دیجئے گا خوش رہی سوستر مستر بھائی ٹیک ٹیک